مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام تاریخ بارے ساتھ چودے سو چوالیس ہجری بمطابق تین دو دوہدار تئیس غسوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسیر الدوسری حفظہ اللہ موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیروی کی فضیلت ترجمہ حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے اس کا کوئی شریک نہیں جس کی خوشامت کی جا سکے اس کا کوئی ہمس نہیں جس کی برابری کی جا سکے زمین کو سکون و راحت بنا کر پھیلایا اس میں نہرے جارے کی اس سے اناج اور پھلو گائے رات کو تاریخ بنایا اور دن کو روشن کیا رسولوں کو مبعوث کیا اور اپنے دلائل کے مینارے نصب کی وہ رات و دن خفیہ اور اعلانی اللہ کی عبادت کی طرف گلاتے رہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسے شخص کی گواہی جو اللہ ہی کا بندہ بنا رہا اپنے سامنے اسی کی مدد کو پایا اسی کے وعید سے ڈرا اور اس کے وعدے کی امید کی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ نے آپ کو درست دین اور صراط مستقیم کے ساتھ جہانوں کے لئے رحمت متقیوں کا امام اور تمام مخلوقوں کے لئے حجت بنا کر بھیجا اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر بیویوں پر اور آپ کے نیکوکار اور پاک بازہ صحاب پر اور ان پر جو قیامت تک ان کی اچھی طرح سے پیروی کریں اما بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی بہترین لباس اور توشہ ہے اسی سے توفیق و درستگی اور ہدایت و راہیابی ہے اللہ کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ زادے راہ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا تقوی ہے اور اے خلمندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو پھر جان لو اللہ پر رحم کرے سب سے سچی بات اللہ تبارک تعالی کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی اجادات ہیں ہر نئی چیز بیدعت ہے اور ہر بیدعت گمراہی ہے مومنوں اللہ تعالی کی عبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مقام تمام مقامات میں سب سے عظیم اور بلند ہے سب سے معزز اور بہترین مرتبہ ہے سب سے گناہ قدر اور رفعت والی منزلت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی رسولوں کی بعصد کی نعمت ہر پور نعمتوں بلند مرتبوں اور سب سے عظیم شان والی نعمتوں میں سے ہے ان پر ایمان لانے اور ان کے اتباع کرنے سے بندوں کو دنیا و آخرت کی خوشبختی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے دنیا و آخرت میں وہ اپنے رب کی رضا مندی سے شاد کام ہوتے ہیں تو یہی سب سے عظیم مطلوب اور سب سے بلند آرزو ہے اللہ عزوجل کا فرمان ہے جو بھی اللہ تعالی کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں خوفِ الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں وہی نجات پانے والے ہیں مسلمانوں اس مقدسوں مبارک سرزمین میں اور اس کے پرانے ٹیلوں اور گھاٹیوں کے درمیان نور سے عظیم ترین قصہ لکھا گیا جسے بنی نوع انسان نے چانا جس کے لئے تاریخی پہمانے بدل گئے یہ وہ قصہ ہے جس نے زمین کو آسمانوں سے ملا دیا اور دلوں کو مخلوقات کے رب سے جوڑ دیا اس قصے نے انبیاء و مرسلین علیہم افضل التسلیم والسلوات کے کاروان کو جاری رکھا اور جہانوں کو حق کے نور سے روشن کر دیا تاکہ لوگوں کو تاریخیوں سے نکالے یہ ختم نبوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کا قصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مقام کو اللہ نے بلند کیا آپ کے معاملے کو عظیم بنایا آپ کے ذکر کو دوام بخشا آپ کی نبوت کے اقرار اور آپ کی شریعت کے اعتاعت کے بغیر شہادت درست نہیں ہوگی اللہ عز و جل کا فرمان ہے جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اقلی دلائل سے آپ کی رسالت کی سچائی ثابت ہو چکی ہے فطری اسباب نے آپ کی شریعت کو تسلیم کرنے کی رہنمائی کی ہے اور حقیقت کے شواہد نے آپ کی نبوت کے درست ہونے کو ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسے احکام و شریعت کے ساتھ بھیجا جو اپنے مقاصد میں حکمتوں سے پر ہیں اور ایسے احکام کے ساتھ بھیجا جو اپنے فروع میں باریک ہیں اور ایسی خبروں کے ساتھ بھیجا جو اپنے مزامین میں سچ ہیں اور جو اپنی تفصیلات اور اطلاقات کے اعتبار سے ہر زمان و مکان کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے دیں کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اسے نور بنایا اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایہ دیتے ہیں بے شک اب راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں جو سرات مستقیم تک پہنچنا اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے یہی اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ ہے جسے اس نے اپنے رسولوں کی زبانی اپنے بندوں کے لئے قائم کیا ہے اور اسے اپنے تک پہنچنے کے لئے اپنے بندوں کا راستہ بنایا ہے اس کے علاوہ ان کے لئے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اسی لئے بندے کی درستگی اور اس کی سعادت اللہ تعالیٰ کی اس خول کے مفہول کو پورا کرنے میں ہے کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے رستے پر چلا اور بندہ ایہ کا نعبدوں کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا مگر دو عظیم ترین اصول کے ساتھ پہلا عبودیت و بندگی کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے وہ اس طرح جو آپ حکم دیں اس کی اعتاعت کی جائے جو آپ خبر دیں اس کی تصدیق کی جائے اور جس سے آپ منع کریں اور روکیں اس سے رک جایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے صرف اسی طریقے پر عبادت کی جائے جو آپ نے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ سے رفتے رہو تعالیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ پیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس عمر یعنی دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو کہ اس میں نہیں وہ مردود ہے اور یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے عظیم ترین اصول ہے جو ظاہر میں عمال کے لئے میزان کا درجہ رکھتی ہے جس طرح عمل کا دارو و دار نیت پر ہے والی حدیث فاتین میں عمال کی میزان کا درجہ رکھی ہے اللہ کے بندوں اللہ کے دین میں پیروی کا عظیم مقام اور بڑا مرتبہ ہے یہی رسولوں کی بعصد کی غرض و غائط ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے ہر ہر رسول کو صرف اس لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس کے فرماورداری کی جائے اور انسان کے پیروی کے بقدر اس کا ایمان وزن کیا جائے گا اور اس کے مقام میں فرق ہوگا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم پکڑنے پر اللہ تعالیٰ کا بہت سا حکم آیا ہے بے یہ طور کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سب سے معزز کلمہ اور اسلام کے عظیم رکر میں اپنے نام سے جڑا اور یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کا تیس سے زائد جگہوں پر قرآن میں حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو اپنی طاعت سے اور ان کی مخالفت کو اپنی مخالفت سے جوڑا ہے کس طرح اپنے نام سے ان کے نام کو جوڑا ہے تو اللہ کا جہاں ذکر ہوگا وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا اللہ کا فرمان ہے اس رسول کی جو اعتاعت کرے اس نے اللہ تعالی کی فرما برداری کی اور جو مو پھر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پڑنی کا بان بنا کر نہیں بھیجا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہم اختدا کرتے ہیں گڑھتے نہیں ہم اتباع کرتے ہیں بھی در نجات نہیں کرتے اور سب سے اچھی چیزی سے ہم تھامے ہوئے ہیں وہ اثر ہے صوفیان رحمہ اللہ کا قول ہے ساری بھلائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے اور پوری برکتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکور کلام کو حفظ کرنے میں ہے یہی مقصود علم اور پہنچانے والا راستہ ہے علم وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں آیا ہے انہی دونوں کے اندر ہر تلاش کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور ہر بچنے والے کے لیے نجات ہے ہر شبحہ میں پڑھنے والے کے لیے فیصل ہے اور ہر نور کے متلاشی کے لیے ان کا نور سب سے بہتر ہے تو ہر طرح کی سلامتی پیروی کرنے میں ہے ہر طرح کی ندامت بھی تحتیات کرنے میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محفوظ صفینہ ہے جو اس میں سوار ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے وہ نجات پا گیا اور ایسا سیدھا راستہ ہے کہ جو اس پر چلا وہ اپنی مرادوں کو پہنچ گیا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوبہ للخطہ ہیں اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے تو یہی وہ کمال ہے جس میں کوئی نقص نہیں وہ جمال ہے جس میں کوئی کھوٹ نہیں وہ جلال ہے جس میں کچھ بھی کمی نہیں اس کی اندر شفا ہے اور یہی مطلوب ہے جو آپ کی اختلا کرے گا وہ گناہوں اور بڑائیوں سے محفوظ رہے گا ناشاستہ چیزوں اور عیوب سے بچا رہے گا اور اپنے رب کی رحمت میں اپنی عرض اور امید کو حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقینا تمہارے رسول میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے بقصت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے رسول کے اطاعت کی جائے اس کی پیروی کی جائے حسن بسیدی فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو لگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آیت سے آزمایا کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابداری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے معاف فرما دے گا تو کونسی شرط اس شرط سے زیادہ مضبوط اور قوی ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی پیروی کو لوگوں کی اللہ سے محبت اور اللہ کی لوگوں سے محبت کے لئے شرط قرار دیا ہے تو ایسا ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر اللہ کے لئے ان کی محبت اور اللہ کی محبت ان کے لئے ثابت ہو اور کونسی کرامت اس سے بلند ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں محبت کو محصول کیا ہے اور اس پیروی کا بدلہ اللہ عز و جل کا اپنے بندے سے محبت کو خرار دیا ہے اور کونسا راستہ اس سے زیادہ مفید ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو جنت میں داخل ہونے کا راستہ بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے جانے سے انکار کیا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کرے گا فرمایا جو میری اتحاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جانے سے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی اس قول کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت لکھتے ہو تو میری تابع داری کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا میں غور و فکر کرنے والا پائے گا کہ یہ آئید اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجود اس کی علامت اس کی نتیجہ اور سمرات کو شامل ہے تو محبت کی علامت دین کے اصول و فروع اخوال و افعال اور تمام ظاہری و باطنی احوال میں رسول کی سچی پیروی ہے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے داری کی سچائی کا ثبوت ہے اور اس کے سمرات رب کائنات کی محبت کا حصول گناہوں اور بڑائیوں سے مغفرت بلندی درجات سے کامرانی آسمان و زمین کے رب کی رحمت اور ہر طرح کی حالات اور انجام میں توفیق و درستگی کو پانا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرماورداری کرے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی مسلمانوں کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بخشنے والا میں ہر بان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی رحمت تمام بندوں کو شامل ہے اور جس نے اپنی اطاعت کرنے والوں کو درست راستے کی ہدایت سے خاص کیا اپنے فضل سے انہیں نیک عمال کی توفیق دی اور وہ اپنی مراد تک پہنچنے میں کامیاب رہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس میں قیامت کے دن کے لئے زخیرہ کروں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں ہدایت و درستگی کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کا درود نازل ہو آپ پر آپ کی آل و ازواج پر اور آپ کے معزز و سخیہ صاحب پر اب ماباد جان لو اللہ آپ پر ہم کرے کہ پیروی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ عبادت اپنے سبب اور جنس قدر و کیفیت اور زمان و مکان میں شریعت کے مطابق نہ ہو یہ وہ چھے عصاف ہیں جن کی عبادت میں گٹھا ہوئے بغیر پیروی نہیں ہوتی ہے مومنوں جو آدمی چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے وہ اپنی اتباع کو خواہش سے علک کرے اس لیے کہ خواہش اور پیروی ایک اٹھے نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے بشک اللہ تعالیٰ ظالم لوگ کو ادایت نہیں دیتا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیروی کو دو قسموں میں باتا ہے جس کی کوئی تیسری قسم نہیں ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کی پیروی اور خواہش کی پیروی یہ دونوں انسان کے دل میں مقابلہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک غالب آ جاتا ہے خواہش نفس اور ان کے داخل ہونے کے راستے سے بچو اس کی ایسی شکلیں اور لباس ہیں جو بہت سارے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں اور شیطان خواہش کے راستوں سے مومن کے اندر داخل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتا ہے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کے ذریعے ہی ان خواہشات کے آگے کھڑا ہوا جا سکتا ہے اور ان کے دروازے کو بند کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کی کما حقہ اتباع کیجئے ان کے راستے سے نہیں ہٹئے ہر چند کے اس کی طرف بلانے والے محرکات موجود ہوں اس لیے کہ یا تو پیروی ہوگی یا بیدعت ہوگی عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشت نفس میرے لائے ہوئے دن کے تابع نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں کو ڈاٹا جنہوں نے اپنے نفس پر سختی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سن لو اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ رب العالمین سے میں تم سے سب زیادہ ڈرنے والا ہوں اور پرہزگار ہوں لیکن میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں رات میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں بخاری اور مسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری وسیعتوں میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لئے سنتیں مقرر کی گئی ہیں اور فرائض تمہارے لئے رکھے گئے ہیں تمہیں واضح راستوں پر چھوڑا گیا تاکہ تم لوگوں کوئی دہو در گمراہ نہ کرو موتا ایک آدمی نے امام مالک بنانس رحمہ اللہ سے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے اعرام باندھو آپ نے فرمایا ذلح علیفہ سے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرام باندھا ہے اس شخص نے کہا کہ میں مسجد سے اعرام باندھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ اس نے کہا کہ اس میں کون سا فتنہ ہے یہ تو چند میل ہے جو میں زیادہ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم ایسی فضیلت حاصل کر رہے ہو جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاسر رہے میں تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں کہ سنو جو لوگ حکم رسول کے مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچائے اللہ کے بندو اللہ کے واضح کتاب کو اور امت کے صلف صالحین کے فہم کے مطابق خاتم النبیین کے سنت کو مضبوطی سے تھاملو تمہارا رب تم کو رسوہ کون عذاب سے نجات دے گا اور تم کو اپنے متقی دوستوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا اتنی بات ہوئی اور درد و سلام پڑھے ہیں اللہ کے بہتر رسول محمد بن عبداللہ پر آپ کے رب نے آپ کو اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درد بھیجتے ہیں ایمان والوں تم بھی ان پر درد بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درد و سلام اور برکت نازل فرما رسول امین پر آپ کے نیک پاک باز اہل خانہ پر آپ کی بیویوں محاظ المومنین پر اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے تمام صحابہ کرام سے تابعین سے اور تا قیامت تک ان لوگوں سے جو ان کے اچھی طرح پہروی کرے اور ان کے ساتھ ہم سے اپنے افوجود اور احسان سے راضی ہو جا یا کرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ تا فرما توحید کو مضبوطی سے تھامنے اور مدد غلبہ اور تائید کے ذریعے اے عسیز و مجید اے اللہ ہمارے لئے دین کو درست کر دے ہمیں تقویٰ عطا فرما اے اللہ ہمارے ملکوں اور ایمان اور سلامتی سے ڈھاپ لے ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کی ہر جگہ حفاظت فرما یا رحم الرحمن اے اللہ ہمارے امام ولی اور خادب حدامن شریفین ان کے ولی عہد اور معاوینین کے لئے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہتر بدلا دے اے آسمان و زمین کے رب اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی ہدایت کی توفیق دے اور ان کی عمل کو اپنی رضا والا بنا اے اللہ ہمارے سپاہیوں کی بدل فرما اور ان کی قدم جمع دے ان کے کلمے کو یک جا کر ان کی صفوں کو متحد کر ان کے زخمیوں کو شفا دے ان کے شہدہ کو قبول فرما اور فتح کو ان کا حریف بنا اے رب العالمین اے اللہ مسیبت زدوں کو راحت دے اور پریشان زدوں کی پریشانی دور فرما قرض داروں کا قرض ادا کر ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے اور ہمارے اور مسلمانوں کے فوت پا چکے لوگوں پر رحم فرمای رب العالمین اے اللہ تو ہمیں توبہ اور نعبت کی توفیق دے ہمارے لئے خبول یہ تو عجابت کے دروازے کھول دے اور ہمیں خوب بھلائی عطا فرما اے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں عاق کی عذاب سے بچا سبحانہ رب بیکر بلرجت ہمارے سے فون والسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین